بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عرباب نصیر یوٹیوب کے وسادت سے آپ دوستوں سے مخاطب ہوں یہ بادر نجویہ کا فوضہ ہے اور اس کے بلی لوٹن بھی کہتے ہیں ہم نے دو قسطیں پہلے خیر کیے تھی آج اس کے تیسری قسط ہے اور آج ہم اس کے پولوں کے بارے میں جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پول کس کام آتے ہیں اور اس کے خوائص کیا ہیں اور اس کے کچھ تازہ پول ہیں اور اس کے کچھ کلیاں ہوتی ہیں اس پہ آج ہم آپ سے اس کی نسخہ جات شیئر کریں گے اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ جو میرے ذاتی طور پر میں نے اس کی تجربی کی اور الحمدللہ بڑے کامیاب رہی ہیں اور جس میں میں نے ایک پہلی بھی آپ کو نسخہ شیئر کیا آتا ہے اس کے بچے نہ ہو تو صرف اس کے دوائی کہانے سے اللہ اس پہ رحم کر دیتا ہے اور اس کو گودھری ہو جاتی ہے آج میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس پہ بات کروں گا اور اس کے جنب پورا اور بھی ایک دو دن اس کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو دیکھیں اور یہ جو ہے نا یہ اس کے اس کے سوکی ہوئی پول ہیں صرف پول ہیں اس میں اور کچھ نہیں ہے اس کو دیکھیں نا یہ ہم نے کٹے کی ہیں اور ہمیں کٹے کرتے رہتے ہیں اس کو یہ کافی دوائی میں مستعمل ہے جو اس کو جہاں سے پنسار کے سٹور سے جب مل جاتے تو اس میں ملاوٹ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور ویسے بھی وہ پوری پوری پول ملتے نہیں ہیں اور یہ دیکھیں نا اس کی یہ تازہ ہے یہ تازہ پول ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹے کی ہیں اس کو خوش کر رہے ہیں یہ اور یہ اس کی کلیاں ہیں یہ دیکھیں یہ کلیاں ہیں یہ کلیاں میں ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں ذرا یہ جو کلیاں ہے نا یہ بڑی کام کی چیز ہے اور یہ جو ہے نا یہ اس سے کافی جو ہے نا فیدہ ہوتا ہے جس کے بچے نہ ہو یہ میرے اپنے ذاتی طور پر میں اس کو تجربہ کیا ہے اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں ذرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا جانا کچھ غریبوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ اس میں جانا سنبل کی جڑ جا ڈال دی جائے فضل تعالیٰ وہ بھی کام کر جاتی ہے لیکن اس کے لیے جانا اگر پورا نسخہ بنانا چاہے تو اس میں جانا دو چیزیں اور ملانے چاہیے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک طولہ یہ ہو اس کو ایک بارہ گرام کر لیں اس کو اور بارہ گرام جو ہے نا اس کی سوکی ہوئی جڑ ہو سنبل کی سنبل ایک درخت ہے انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا میں ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ اس بھی بات کریں گے اس کی پھول سارے اس کی بھی بہت بہت بڑے فیدی کی ہے اس کے جرن نکالنی ہے اور اس کو سائے میں خوش کردہ ہو تو اس کو دونوں کو ملا کے اور شہد ملا کے اس کو جانا ماجون بنا دیں یا گولیاں بنا دیں اس کے کانے سے یہ جو ہے نا یہ اور اس کو کلایا جائے جن کے بچے نہ ہو جس کے کرم نہ ہو تو اس کو بفضل تعالیٰ وہ کرم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اگر اس کے بڑے قوی بنانا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ماشا کی حساب سے امبر ڈال دیں اور ایک ماشا کسطوری ڈال دیں یہ امیر آدمی ہو اور جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں تو اس کو یہ کر دیں میرے اوپر لوگ اتراز بھی کرتے کہ میں لمبی چھوڑے نسخے لکھتا ہوں اور امیروں کیلئے لکھتا ہوں حالانکہ یہ بات نہیں ہے میں الحمدللہ غریبوں کا بھی علاج کرتا ہوں اور بلکہ کوئی شئی کرتا ہوں کہ اس کے علاج مفت کر دوں تو یہ نہیں ہے اور اس کو الحمدللہ میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کیوں بھی جو ہے نا ایسے نہ جائیں جیسے جو ہے نا میرے پاس اگر آئے تو اس کو جنب بغیر اس کے علاج کیے چلا جائے تو یہ ہے نا اس کو دیکھیں یہ اس کی پول ہیں یہ یہ دیکھیں یہ پول اور یہ خوشک پول ہیں یہ خوشک پولوں کا اگر کعوہ بنایا جائے تو یہ جس کا جو نا پیٹ بڑھ گیا ہو اور اس کو جو نا خاص کا اس جس کی جس عورت کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے جو نا ہو جس کو ہرنیا ہو تو اس کا اس کا کعوہ پلانا دوسری عدویات کے ساتھ مستمل ہیں اور اس کو کعوہ میں پلاتا ہوں تو اس کو جو نا یہ فضل تعالی یہ جو نا یہ بہت جلدی جو نا اس کا یہ جو نا چربی وغیرہ پگل کے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت بہترین چیز ہے یہ ایسے نایاب چیز ہے جس کا جو نا کوئی اندازہ آپ لوگ لگانا ہی مشکل ہے آپ لوگوں کیلئے جس نے اس پہ کام کیا ہے اس کو پتا ہوگا الحمدللہ میں اس پہ کام کرتا رہتا ہوں تو یہ جو نا یہ میرا اپنے ذاتی تجربات میں سے شامل ہے کہ جس کو جس کو بہت بڑا آہ چربی ہو خاص کر چربی بزارہ بڑھ گیا ہو تو اس سے جو نا اس کو یہ ہوتا ہے یہ عورت کو بھی پلانا چاہیے جس کے بچے نہ ہو تو اگر اس کو جو نا چربی چڑی ہو تو اس کو چربی اس کی لیے اس سے اتر جاتی ہے جلد جلد اور بفضل تعالی سے ہتمند ہو جاتی اس کا اس کا کانا 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 بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نا اس کو پانی میں عبال دیا جائے اور اس میں شہد شامل کیا جائے اور اس کو شہد نہارے پیٹ جو نا اس کو دینا چاہیے مریض کو اور یہ روزانہ کے حساب سے ہو اور یہ ہے نا کہ اس کو جانا یہ میں نے اس کی تعداد بتائی ہے کہ اس کو جانا تین چاہ گرام سے زیادہ نہ ہو اور اگر یہ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا اس کا سائی ڈیفکٹ ہے کہ سر میں درد پیدا کرتا ہے اور اس کو جو نا یہ اس کو اور باقی کوئی نسخان تو نہیں کرتا ہے زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن یہ پی نقصانی ہی تو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جنہ بڑے فیدے کچھ فیدے اور بھی ہے جوڑوں کے درد کیلئے اس کا کعوہ بلانا چاہیے جہاں پر یورو کیسر زیادہ ہو تو اس کا کعوہ پلائے جائے اور اس کو بات جو ہے نا اس کو یورین اگر زیادہ ہو تو اس کو بھی بڑا فیدہ من ہے اور یہ باقی جو ہے نا اس کا جو نا لوگوں کو جس کو میں نے دین ہے وہ آتا ہے اور پھر وہ کہتے کہ مجھے اس مرض میں بھی فیدہ ہوا اس مرض میں فیدہ ہوا بفضل تحالہ یہ بڑی کام کی چیز ہے آپ اس کو ضرور جو ہیں استعمال کریں اور اس کو مجھے دعا خیر میں یاد رکھیں جزاکم اللہ خیر ہے کہ سیرا